بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس میں پہلے ہی روز مندی دیکھی گئی ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ صورتحال مزید سنگین ہوگی اس وقت آپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وزیراعظم کو استیفہ دے دینا چاہیے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور آپوزیشن لیڈر خوششی شاب میں بھی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بھی ایک قومی اسملی کا اجلاس بلانے کی تجویز کی گئی تاکہ قومی اسملی کا اجلاس بلائی جائے وہاں پر آپوزیشن جماعت جو ہے وہ وزیراعظ وزیراعظم کے استیفہ کا مطالبہ کرے گی لیکن کیا وزیراعظم استیفہ دیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے پہلے فیصلے کے بعد سے جو کہ پی ایم ایل این مٹھائیاں تقسیم کر رہی تھی وہی پی ایم ایل این جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے بعد سے سازش قرار دے رہی ہے کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ سازش ہے تو اس وقت پی ایم ایل این نے اپنے طور پر کیا ورکنگ کر کے رکھی ہے کہ اس صورتحال سے کس طرح سے نمٹا جائے گ جی آئی ٹی کی ریپورٹ کو پی ایم ایل این نے مسترد کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ باعث ریپورٹ ہے اور اس کو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی قانونی اور سیاسی مشاورت ابھی بھی جاری ہے کیا اس وقت پی ایم ایل این کے لیے اور نواز شیف صاحب کے لیے کرسی چھوڑ دینا ہی صحیح فیصلہ ہوگا یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتظار کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اوپوزیشن لیڈر خوشش شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے لہٰذا وزیراعظم کو استیفہ دے دینا چاہیے تو وزیراعظم کرسی بچائیں گے جمہوریت بچائیں گے اس کا فیصلہ وزیراعظم نے کرنا ہے وزیراعظم کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں آج اسی پر ڈسکشن کریں گے آج کے مہمان ان کا میں آپ سے تعریف کرو ہوں ہمارے ساتھ ہیں برگیڈیر غزنفر صاحب ہیں ڈیفنس اینلیسٹ ہیں بہت بہت شکریہ برگیڈیر صاحب جوائن کرنے کے لیے سلمان گنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ایگزیکٹیو گروپ ایڈیٹر دنیا نیوز ہے سینئر جنرلسٹ ہیں بہت شکریہ سلمان گنی صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے برگیڈیر صاحب آپ کا تجزیہ لیں گے کہ اس وقت جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے بعد کی جو صورتحال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حالات کس طرف جائیں گے کون کس کے ہاتھ میں یہ ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے یا وزیراعظم ہی ابھی کوئی فیصلہ کر لیں کیا آپشنز ہیں بہت شکریہ آلیہ اصل پوری دنیا میں جو گورننس ہیں اور جو حکومتیں ہیں وہ دو بیسز بھی چلتی ہیں ایک تو کونسٹیوشنل لیگل بیسز ہوتے ہیں جو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں کسی بھی گارمنٹ کو اور دوسری جو ذاتیات پہ جب آپ ذاتی لیڈروں کی زندگی پہ جاتے ہیں تو اس میں کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں اور اس اخلاقیات کا مظاہرہ خاص طور پر پانامہ لیگز کے اگر ہم ریفر کریں تو وہ ڈیویٹ کمران جو بہت بڑی اسٹیبلش ڈیماؤکریسی اپنوں کہتے ہیں ان کی طرف سے آیا آئیسٹین کے پرائیم میسٹر کی طرف سے آیا اور بہت سارے جو لوگ تھے ان کے نام کی طرف ان کے آیا جہاں تک کونسٹیوشنل پروویجن کا تعلق ہے یا لیگل پروویجن وہ تو پاکستان کے اندر اس کا فائدہ تو اٹھایا جاتا ہے لیکن اس کا دوسرا آسپیکٹ جس کو آپ اخلاقیات کا موریلٹی کا آسپیکٹ کہتے ہیں یا ایک جو پبلک کا انٹرسٹ ہے اس کا انٹرسٹ کہتے ہیں اس کے حساب سے پاکستان میں اس کے اس لیڈرشپ نے خاص طور پر جو ابھی حکومت بیٹھی یہ ہے نواز شیل صاحب انہوں نے جنازہ نکال دیا اس پوری موریلٹی کا اور جب اس موریلٹی کا جنازہ نکلے گا تو یہ آج آپ کی بات آج کی بات نہ سوچئے یہ آنے والی نسلوں کی بات سوچئے کہ وہ اس تمام جو سیچویشن ہو رہی ہے اس سے ینگ جنریشن کیا سبق حاصل کرے گی وہ دو سبق حاصل کرے گی وہ کہے گے جی کرپشن کرو اور اس کو کنٹیسٹ کرو چوری کرو اور اس کو کنٹیسٹ کرو ڈاکہ ڈالو اور اس کو کنٹیسٹ کرو پولیس کی کوئی رپورٹ آئے تو اس کو کنٹیسٹ کرو باہر جا کے چوریاں کرو ملک میں آکے اس کو کنٹیسٹ کرو اب میں اپنی طرف سے کوئی بات آج کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ کرنے کی وجہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ میرے ذاتی جذبات ہوں گے میں صرف آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ جی آئی ٹی کے جو کانٹینٹس ہیں ریپورٹ کے وہ رکمنڈیشن ہیں وہ رکمنڈیشن جمع کی ہیں انہوں نے اپنے لیول پر انہوں نے کوئی چیز جمع نہیں کی انہوں نے اس کے لیے کچھ ثبوت مانگے جو ریسپونڈنٹس پیش ہوئے اور یاد رکھیے گا کہ پرائیمیسٹر ان کی فیملی جو ہے وہ ریسپونڈنٹ کے طور پر پیش ہوئی ہے ان کے اوپر کچھ الزامات تھے کچھ چیزوں میں وہ مجرم نہیں تھے تو ملزم تھے اس کے اوپر بیس کر کے ان کو کال کیا گیا انہوں نے کچھ پروف روائید کیا اس کے بعد چونکہ انٹاروگیشن کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اور وہ ٹیکنیک ہی ہوتی ہے کہ جو آپ جو مجھے ڈاکومنٹ دیں گے میں اس کو پڑھ کے اس سے لیڈز نکھا دوں گا اور ان لیڈز سے میں آگے چلنے کی کوشش کروں گا اس کے لیے ہو سکتے ہیں مجھے تعاون ہو کچھ اداروں کا جیسے سپریم کورٹ نے اپنے منڈیٹ میں یہ کہہ دیا تھا کہ جو آفسر یہاں پہ موجود ہیں دیکھیں گٹ بیک تو دیئر ڈپارٹمنٹس اور ان سے جس قسم کا اور تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو آپ اس سسٹم پروائید کیے گا اسی سسٹم میں نہ صرف پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر اب اس سے پاکستان سے باہر بھی ڈاکومنٹ کلیکٹ یعنی یو اے کی گورنمنٹ کا ایک لیٹر ہے جو اس میں لگا ہوا ہے جس نے ان سے کہا جی تارک شفی صاحب نے یہ باقی لوگوں نے یہ وہ جو ہے وہ فراڈ ہے وہ اگزیسٹ نہیں کرتا وہ ڈالر ٹرازیکشن وہ درم ٹرازیکشن بھی اگزیسٹ نہیں کرتی اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میری ایفیزی کمپنی نہیں ہے اس میں انہوں نے یہ کہا دیا کہ جی ایفیزی کمپنی میں نواز شریف صاحب چیئرمین تھے اس کی کنٹریکچول ابلیگیشن تھی وہ اس سے باقیدہ تنخواہ لیتے تھے اور وہ تنخواہ ایک ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسور ہوتی تھی اور اس طرح کی بیتاشا چیزیں ہم اس کو ڈسکرس کرنا چاہیں تو آپ پانچ سو چوبیس پیجر چیز ایک ایک چیز ڈسکرس کر سکتے ہیں اب اس کا امپیکٹ کیا ہے اس کا امپیکٹ اب دوسرا دیکھیں جہاں پہ اس کو عمران نامہ کہا جا رہا ہے یا اس کو کانسپیریسی کہا جا ہے اگر وہ کانسپیریسی ہے تو میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا پاکستان میں کانسپیریسی رہیں گے اس لیے رہی ہیں کہ جو جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی ان کو پیک اپ کرایا گیا بائی ڈکٹیٹرز ان آل لیکن یہ جو آلیا جو پیشتے پانچ سال پیپلس پارٹی کے گزرے اس میں جنرل کیانی نے پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ دی جاتی تھی کہ اس سیٹر ڈی کو پیپلس پارٹی گورنمنٹ ڈاؤن ہو جائے گی بار جنرل کیانی اسٹوٹ بینڈی انہوں نے ہر چیز کو رد کر دیا اب یہ جو گورنمنٹ ہے اس میں جنرل راہی شریف کو کس نے سیلیکٹ کیا تھا نوازی سیلیکٹ کیا تھا تمام اپوزیشن کے باوجود پورے پاکستان میں کہ پنجاب میں رینجرز کا آپریشن کرو جنرل راہی شریف صاحب کے زمانے میں ہوتے ہوئے پنجاب میں رینجرز کا آپریشن اس نہیں ہوا اس کا مطلب یہ پروائیڈڈ پروٹیکشن پو دی پنجاب گورنمنٹ اور پروائیڈڈ پروٹیکشن پو دی فیر اس کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوا ہے انہوں نے جو کچھ کیا آپ کے سامنے آج تک وہ چل رہا ہے ڈان لیگز کے اوپر کمپروائزز رہ گئے دوسری بات ہے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ ان کو کس نے سیلیکٹ کیا اور ان کے بارے میں جب وہ آئے تو ان کے بارے میں کیا رمارکس آئے ہیں کہ ایک بہت بڑے صافی ہے انہوں نے جنرل چیف جسٹس تو سیلیکٹ نہیں ہوتے نا وہ تو آٹومیٹک کولیٹی پر آئے لیکن اس کے بعد رمارکس جو آئے ایک بہت بڑے صافی ہیں سلمان غنیز صاحب کے گروپ میں انہوں نے پورا پروگرام کیا ان کی کولیٹیز کی اوپر بیس کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے سازش ہی بات ہو رہی ہے نا تو سازش میں کون چامل ہو سکتا ہے بات یہ ہے میں اس کو کنکلوٹ کرنے دیجئے گا کہ اگر اس جے آئی ٹی ریپورٹ کا اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس وقت یہ پروگرام کی طور پر پر پرائی میسٹر شوڈ آف ریزائنڈ اور سٹیپڈ آن اے سائیڈ اور کہتے ہیں کہ اگر میں انو سینٹ پروف ہوا تو میں آ جاؤں گا نہیں ہوا تو گھر چاہو اس کے بعد انہوں نے کنٹس کیا انہوں نے انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ اگر میرے اوپر کوئی چیز ثابیت ہے تو میں آج آپ جاتے ہیں کہ آپ اس کو کنٹس کر ر اخلاقیات کا بھی جنازہ نکلے لیگالیٹی کا تو جنازہ گورننس کا تو جنازہ نکلے ہی ہوئے نا آج آپ نے پوری اخلاقیات کا جنازہ نکال کے اپنے آنی والی نسٹوں کو یہ سبق دیا ہے کہ تم چوری کرو ڈاکر ڈالو لوگوں کی چیزوں پر ڈاکر ڈالو ہر چیز کرو ابھی تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے اور اس کا عمل درامت ہوتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے ہم یہ سبق اور نتیجے نکالے چاہیے ہمیں دیکھیں آلی آسولاً تو پھر یہ ہونا چاہیے نا کہ یہ کہا جائے کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ آئی ہے یہ سپریم کورٹ میں پیش ہوگی ہم ان کے فیصلے کا انتظار کریں گے بجائے اس کے کہ آپ اس کو کنٹس کرنے دیں اور اس کو ڈیبیٹیبل بلا ہونا بھی یہ چاہیے تھا نا سلمان گری صاحب اس وقت جی آئی ٹی کی جو ریپورٹ ہے وہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ اس وقت چارج شیٹ ہے شریف فیملی کے اوپر یا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ چارج شیٹ نہیں ہے اس میں کہیں نہ کہیں شریف فیملی کو کہیں نہ کہیں بچنے کا راستہ مل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلیہ پہلے تو چونکہ میرے بھائی برگردی روزنفر صاحب نے اپنی گفتگو کے طوران کوئی سات دفعہ اخلاقیات کا ذکر کیا ہے تو اخلاقیات کے حوالے سے ہماری تاریخ کچھ اچھی نہیں ہے ورانوں میں اور ساتھ ہی وہ بچ میں ایک جنرل کیانی کا حوالہ بھی دے رہتے تو مجھے یاد پڑا کہ یہ وہ کامران کیانی کے بھائی ہیں کہ اخلاقیات تو ہماری یہ ہے اب جہاں تک کس کیس کا سوال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر جو اچھاپ کا عمل ہے وہ پاکستان کی پلٹیکل سسٹم اس کی ذمہ داری تھی پولیٹیشنز کی ذمہ داری تھی اور ستر سالہ تاریخ میں دعوے بہت کیے گئے لیکن محصر اچھاپ کی طرف پیش شرف نہ ہوئی اور میں آپ کے پروگرام میں بار بار ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ پاکستان کی دونوں بڑی پلٹیکل پارٹیز نے سیاسی سسٹم کے اندر اچھاپ کے لیے ایک تجویز پیش کی تھی اچھاپ کمیشن کی اور اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر آپ قانون سازی کرتے تو یہ بوجھ پاکستان کی عدالتیں اس ماں کو نہ اٹھانا پڑتا اور پاکستان کے پرائیم میسٹر نے دیکھیں پانامہ لیگس آئیں نمبر ایک تو پانامہ لیگس میں صرف نوازشیف صاحب کا نام تھے چار سو لوگوں کا نام ہے میں انہوں پہ یہ نہیں کہتا رکھیں جو چیف اگزیکٹیف ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے اس لیے کہ پاکستانی عوام کی تائید اور حمایت سے حاصل تھی وہ الیکٹڈ دے پرائیم میسٹر ہے اور ہوتا بھی یہ ہے کہ آپ کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ الیکٹڈ لوگوں کا میں ذاتی طور پر بطور جنرلس سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ ذمہ دار ہے اس لیے کہ وہ آئیڈیل ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور میرے ہی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے گورنرزہ اس میں کہا تھا جب میں نے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو کل کو اگر کوٹ کے سامنے پیش ہونا پڑا انہوں نے کہا کہ میں پیش ہوں گا کہ وہ کوٹ کے سامنے بھی پیش ہوئے اور وہ جی ایٹی کے سامنے بھی پیش ہوئے آپ پر جو کوئیسٹن ہے دیکھیں جی ایٹی کی بائنڈنگز نہیں ہیں ان کی جو ریکمینڈشن ہے کہ پاکستان کے اندر جی ایٹیز بنتی رہی ہیں اور انہوں نے ان کے خاندان کو ذمہ دار ٹھہرہا ہے ملزم ٹھہرہا ہے مجرم ہوگی مجرم نہیں ہوگی دیکھیں ابھی تو کوٹ کے اندر جانا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے کہا کہ یہ ملزم ٹھہر چکے ہیں اور یہ جی ایٹی کی ریکورٹ بنایا ہے وزیراعظم سب کیا کہہ رہے ہیں میرا یہ اہد ہے اگر کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤ گا کمیشن ہوتا ہے جو کوٹ بناتی ہے کوٹ نامزد کرتی ہے اور کوٹ کے اندر یہ کیس جا رہا ہے بات یہ کہ آپ کی سیاسی تاریخ میں نے اس لیے کہا کہ اخلاقیات کو آپ پابند نہ کریں ہم اس نیچ پر کیوں پہنچیں آپ کو یاد نہیں کہ ہمارے ایک پریزیڈن جنرل مشرف نے ایک چارچیٹ دی تھی خود سیاسدانوں کے حوالے سے اور یہ کل کی بات ہے کہ وہی دی سیاسدان اٹھا کے انہوں نے حکومتوں کا حصہ بنائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے جی ایٹی کا اس کے بعد کوٹ جو بھی ڈسین لے کوٹ کو یہ زمدہ رہی لینی چاہیے جہاں سے شروعات ہونی چاہیے کہ جن دن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے پاکستان کو نقصان پنچایا ہے پاکستان کو توڑا ہے ان کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے اور بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ ہماری نئی نسل پہ کیا امپیکٹ ہوگا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کچھ مران تو خود کو کوٹ کا پابند ہی نہیں سمجھتے سیاسدان سمجھتے ہیں بچارے اور انہیں ہم بھی اور آپ بھی بیٹھ کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں کون نہیں سمجھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کون نہیں سمجھتے ہیں انہوں نے نہیں سمجھا ہم انہیں اپیئر ہوئے میں اس کے کہہ رہا ہوں کہ جب تک اگر آپ نے پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر سب کو آئین اور قانون کا پابند بننا پڑے گا جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے جنہوں نے پاکستان کو نقصام کر جائے جنہوں نے پاکستان کو توڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب کی جواب دائی ہونی چاہیے اور پاکستان کے میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اچھی جمہوریت کے لیے گورنس کے لیے آئین اور قانون کی بالہ دستی کے لیے اداروں کے احترام کے لیے وہ بھی یہ کمپین لانچ کرنی چاہیے رائنٹ برگیڈیر صاحب جو سلمان گریس صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے آپ کو بھی لگتا ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم کو ریزائن کر دینا چاہیے اخلاقی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں اخلاقیات نام کی تو پاکستان میں پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے رہن سہن ان کے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا میرا خیال پاکستان کے اندر ایک خاص کلاس ہے سب پر امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ کیا اس کا ریزرٹ نکلے گا دیکھئے بات یہ مشروط کر دینا سب کو لے آئیں مشروط کیا جا ہے ایک بہت بڑی سینگ ہے ایک بہت بڑی سینگ ہے ایک بہت بڑی سینگ ہے یہ آج کی پروڈکٹویٹی نہیں ہے یہ آپ کی تاریخ ہے تاریخ ہے ایون میں کہوں گا بہت پیچھے نہ جائیں جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے شروع کر لیں اگر ان وقت ہی کچھ اتصاب ہو جاتا یا اس وقت این ار او نہ ہوتا اگر این ار او نے جنم دیا ہے کرپشن کو جو این ار او زیادہ پولیٹیشنز آئے ہیں این ار او سے کیا ہوا آپ کی پی ای ای کا بیڑا کا رکھ ہو گیا کیونکہ جو لوگ نکالے گئے تھے جہولک کے زمانے میں ان کو انڈکٹ کیا اور ان کو پچھلے بیس سال کی تنخواہ دی پیپنز پولیٹی گورنمنٹ کے زمانے میں گورننس تباہ و برباد ہو گئی کسی نے کوئی چیک نہیں ہے دو سو چوتر بچے مر گئے آپ کے تھر میں اور پرائیو چیف ملسٹر کو پتہ ہی تھا لیکن میرا تھیسز یہ ہے میں کوئی پرسنائیٹیز کے خلاف نہیں ہوں مجھے کیا میں نے تو اپنی جگہ پہ رہنا ہے میں نے مر جانا ہے میرے بچوں نے آگے چلنا ہے سلمان صاحب کی بچوں نے آگے چلنا ہے کہیں سے آپ کو سٹارٹ لینا پڑے گا آلیا کوئی سٹارٹ کو ہوگی ہے کہیں سے آپ کو سٹارٹ لینا پڑے گا اور کہیں سے آپ کے کرپشن کو ایک سوال کی اجازت دے آپ نے بہت اچھی بات کی کہیں نہ سٹارٹ ہونا چاہیے لیکن سٹارٹ کو ایمپلیمنٹ کیسے کریں گے میں آج یہ کر رہا ہوں کہ اگر میں صرف دیکھئے دنیا میں دنیا میں امریکہ میں ایک لاؤ ہے اور لاؤ یہ ہے کہ جو اوٹ گوئنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ انکمنگ گورنمنٹ پہ کبھی تنقید نہیں کرتی یا ان کی پولیسیز پہ تنقید نہیں کرتی جب بارک امامہ آیا تھا تو نیشنل سیکیورٹی وہ جو اپنا ڈکچینی کے کنوں نے امامہ کی پولیسیز پہ تنقید کی تھی درون اٹرس کی تو امریکہ میں بہت ڈکرائی مچا تھا وہ تو ابھی آیا ہے جو جانے والی حکومتوں کے بیچے شیلٹر لیا جاتا ہے یہ سب سے بڑی بنیادی جڑے آپ کی تباہی کی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ پیویل مشرف نے یہ نہیں کیا تھا اور کہتے ہیں کیوں نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لارڈ مارڈ بیٹن تھا تو وہ ہمارے خلاف تھا تو اس نے ہم کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دی اور بھائی اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں دنیا پروگریسیو دنیا ہے اس پروگریسیو دنیا میں آپ کو چیزیں ٹیکنیکلی کرنی پڑتی ہیں اس پروگریسیو دنیا میں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈاکومنٹڈ کرنی پڑتی ہیں اس پروگریسیو دنیا میں چیزیں کوریبوریٹڈ پڑھنی پڑتی ہیں جو جی آئی ٹی ریکمنڈیشنز ہیں وہ ڈاکومنٹڈ بھی ہیں وہ کوریبوریٹڈ بھی ہیں وہ کوریبوریٹڈ پاکستان کے اندر سے بھی ہیں پاکستان کے باہر سے بھی اب بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جی آئی ٹی کے اوپر جتنی آپ یہ کہیں کہ آج جی آئی ٹی کی ریپورٹ آئی ہے اس کی کچھ ریکمنڈیشنز ہیں سپریم کورٹ سوڈ انلائز ریکمنڈیشنز آپ اس کے اوپر اصل دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے سلمان صاحب یہاں بیٹھے ون سے پوچھ لیجئے گا کہ جب کسی کے اوپر لیڈرشپ بہت بڑا نام ہے پورے ملک کا پوری ریاست کا جب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی قدغن لگتی ہے تو وہ کبھی اس طرح اسٹک نہیں کرتا پاور سے اگر پی ایم ایل این اس جی آئی ٹی کی ریپورٹ کو کوٹ میں چیلنج کرتی ہے اور اس کو بائیس قرار دے کر اس کو رد کر دیتی ہے اس کو مسترد کر دیتی ہے تو پھر اس کے بعد سے پی ایم ایل این کیا کانفلیکٹ میں جانا چاہ رہی ہے سیاسی طور پر اگر ایسا ہوتا ہے تو حالات کس طرف جائیں گے بات کریں گے ایک بریک کے بعد کیپ واشنگ ویلکم بیک ناصرین پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید پی ایم ایل این جی آئی ٹی کی ریپورٹ کو چیلنج کرے گی اور اس کو مسترد کر چکی ہے اگر ایسا ہے تو کیا سیاسی حالات ایک کانفلیکٹ کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت اوپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ وزیراعظم سے استیفہ لیا جائے جس کے لیے قومی ایس ایملی کا اجلاس بھی بلانے کی تجویز سامنے آئی ہے سلمان گنی صاحب اگر کیا پی ایم ایل این اس طرح سے اس ریپورٹ کو چیلنج کرنے جاتی ہے اور چیلنج کے ساتھ ساتھ اوپوزیشن یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وزیراعظم کو ریزائن کرنا چاہیے حالات کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانفلیکٹ کی طرف جا رہے ہیں سنگین ہے دیکھیں علیہ یہ جو این ریکمنڈیشن ہے جی ایٹی کی اور یہ شواہد انہوں نے فراہم کرنے تھے سپریم کورٹ کو فیصلہ ابھی ہونے جا رہا ہے کہ یہ بینڈنگ نہیں ہے اب باد جے کہ حالات کدر کو جا رہے ہیں وہ پلٹیکل پارٹی ہے ان کی حکومت ہے انہوں نے قانونی محاصل پر بھی لڑنا ہے انہوں نے سیاسی محاصل پر بھی لڑنا ہے جو اگر آپ میرے سے بطور جنلس سمجھتے ہیں کہ باد جے کہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ تو یہ موجود ہے جہاں تک آپ نے کہا کہ اپوزیشن اپوزیشن ہمیشہ یہ مطالبہ کرتی ہے بلکہ میں آپ کو سیاسی تاریخ کے حوالے سے بتاتا ہوں بتانا ہوں کہ جب ریزائن کا مطالبہ ہوتا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے بھٹو صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ جو مذاکرات ہوئے تھے بھٹو صاحب سے ریزائن مانگا جا رہا تھا پھر مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے یہ بھی یہ تاریخ کا ایسا ہے پھر وہ غیر سیاسی اور غیر رہنی تبدیلی ہوئی پارہ سال کے لیے وہ آ گئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسدانوں نے ذمہ داری پوری کی ہوتی چار سال سے تو یہ ٹیبنٹ میں پاکستان مسلم ڈریک نون کی حکومت موجود ہے میں نے جیسے آپ نے بھی کہا ہے صاحب کمیشن کی بات کی پانچ سال سے پیپس پارٹی تھی اور یہ معاملہ آگے کی طرف نہیں چلا کہ اگر پارلیمنٹ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوتی ہے ٹیو آرز بنائے ہوتے تو یہ کوٹ کے پاس نہ جاتا ہے اب بات یہ کہ میں تو یہ کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو شروع آت مولی ہے پی ایم ایل این اور شریف فیملی بار بار یہ کہتی رہی کہ ہم کوٹ کے ہر فیصلے کو مانے گے ایون کے جی آئی تی جب بنی اس وقت بھی مٹھائیاں تقسیم ہوئی جب سپریم کوٹ کے یہ آرڈر آئے اور پی ایم ایل این نے بڑا ولکم کیا بڑی فتح انہوں نے کہا قرار دیا اس کو لیکن اب جب کہ ان کے فیصلہ خلاف آنے جا رہا ہے یا فیصلہ ان کے جی آئی تی کی رپورٹ ان کے خلاف آئی ہے تو اب اس کو مسترد کر رہے ہیں جبکہ وزیراعظم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ وہ ہر چیز کو ایکسٹ کریں گے کہ جی آئی تی کی رپورٹ آئی اس میں انہوں نے اس خاندان کو وہ نامزد قرار دے دیا اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں لیکن وہ نامزد نہیں ہوئے نامزد صرف اس میں نواز شریف صاحب کی فیملی ہوئی ہے کہ جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک وہ باعث ضرور ہے اور اس جی آئی تی کے حوالے سے بہت ساری خبریں بھی آتی رہی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں تو وہ آدمی ہوں جو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان میں سسٹم چلانا ہے تو کوئی نہ کوئی اچھاپ کا سسٹم اندر ہوتا ہے دنیا کے اندر جمہوری معاشروں میں یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ان کی پارلیمنٹ اور ان کی کانگریس کے اندر ہمیشہ کمیشن ہوتا ہے یا کوئی کمیٹی ہوتی ہے پاکستان میں کیوں نہیں تھی اور یہ سیاستدانوں نے گڑا اپنے لیے خود کھودا ہوا ہے ابھی بھی ان کے پاس ایک سال موجود ہے آپ اچھاپ کا سسٹم بھی بنا سکتے ہیں آپ انتخاب کا سسٹم بھی بنا سکتے ہیں حالت تو آپ کی پارلیمنٹ کی یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کے اندر دھاندلی کا رونر ہوتے رہے جوڈیشن کمیشن کی رپورٹ آئی دو ڈیٹھ سال ہو گئے کہ وہ انتخابی سلاحات کی کمیٹی بنی رہی ہے آپ نے اسلاحات میں کی ایکشن کا مرلہ آگیا ہے اور جو آپ نے پوچھا ہے آگے انتشاری انتشار ہے آگے انتشاری انتشار ہے بھرکیٹی خزنفر صاحب کیا اس وقت آگے پولیٹیکل جو سیچویشن ہے اور ملکی حالات آپ کو کیا لگتا ہے کانفلیکٹ کی طرف جا رہے ہیں پی ایم ایل این اگر چیلنج کرتی ہے اور فیصلے کو مانتی نہیں ہے تو پھر کیا آپ کانفلیکٹ میں جائیں گے اپوزیشن مطالبہ کریے وزیراعظم ریزائن کریں سندھ میں سندھ گورنمنٹ نے نئے برڈنس رپل کر دیا کہتے ہیں ہم اپنا اور کیا کہ اس نے ہے اس سیکسٹر جسے اگر تو آپ یہ احساب کا بیشن چھوڑیں گے ان لوگوں پہ جن کا احساب کرنا چاہیے تو اس پہ احساب کا حال جوگا وہ سندھ سے لے لی جیگا کہ وہاں کیا احساب ہو رہا ہے یا کیا چیزیں ہو رہی ہیں کچھ دنیا میں آپ نے کہیں سنیں کہ چیف ایگزیکٹری یا کوئی بندہ باہر بیٹھا اور کیپلٹ اس کو بریفنگ دینے جائے کس کے خرچے پہ جاتی ہے یا ان کے باپ کا مال ہے جس نے وہ ٹکٹ لیتے ہیں کہ میرے اور آپ کی ٹیکس کا پیسہ ہے نا اس جی آئی ٹی کی کنڈکٹ پہ جو پیسہ لگا کس کا پیسہ لگا ہے وہ نہ تو نواز شریف صاحب نے دیا ہے نہ شہباز شریف صاحب نے دیا ہے جناب ان کے جو پروٹوکول جو وہ جی آئی ٹی میں پیش ہوتے رہے ان کے پروٹوکول کا بھی پیسہ قومی خزانے سے جا اور دوسری بات یہ جھوٹ کی طرح بڑے دکھ کی باتیں ہیں یہ چیزیں جب مریم بی بی پیش ہوئی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنی گاڑیاں استعمال کی ہیں ٹریلر آپ کے میڈیا نے چلایا کہ جو گاڑیاں چل رہی تھی بی ایم ڈیوز ایک کے اوپر موٹسائیکل کا نمبر لگا ہوا تھا ایک کے اوپر گاڑی کا نمبر لگا ہوا تھا ٹیوٹر کرولا جو بینک سے موڑ گئے جو یہ ایک پیک نمبر لگا ہونڈا سٹی کا جو کسی اور کے نام یعنی یہ آپ کی جب اپنا سلمان صاحب اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ بہت بڑا کونسپٹ ہے لیکن یہ بی سے بیس ایک تھیسس ہے جس کی جو جھوٹ کے اوپر بیس کرتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے اب تو جی آئی ٹی نے کہہ دیا کہ جو ڈاکیمنٹس دیے گئے تھے وہ تو سب فیک تھے فیک تھے اس کے اوپر سائن نہیں تھے انہوں نے کٹیگوری کے لیے کہا کہ جو مریم صفدر نے چائن کیے جو جو حسین حسین نواز وہ فیکٹیشیس ہے یعنی فیکٹیشیس کا میں اپنی طرف سے ہونسٹی کچھ نہیں کہنا چاہتا میں تو صرف ایک سٹوڈنٹ ہوں جو ایونٹس کو اسٹیڈی کر رہا تھا اور چونکہ ایک ایونٹ چلا ہوا تھا تو اس کی اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو چیز کہیں تو لوگ کہیں کہ جی آپ اپوزیشن کو فیوری لیکن یہ چیز ہوئی ہے آلیا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشن ہونا چاہے یہ ریکمنڈیشن ہیں چاہے یہ کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے اگر آپ جی ایٹی کو نہیں مانتے میں آپ سے یہیں ایک سوال کرتا ہوں اگر آپ جی ایٹی کو نہیں مانتے سلوان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی ایٹی اگر آپ نہیں مانتے تو آپ نے موڈل ٹائن کی جی ایٹی کو کیوں مانا آپ نے نجفی کی رپورٹ کو کیوں نہیں مانا اس کا مطلب ہے جو جی جی ایٹی آپ کی فیور میں فیستہ دے گئی موڈل ٹائن یہ ابھی ریسن واقعی سو میں کہتا ہوں ٹو یہ آپ کمپیرٹیو بیسیس پہ کمپیرزن کریں اور جھوٹ اور فریب کا اندازہ وہاں سے ڈیسیٹ کا اندازہ یہی جو مسلم نیک کے نون کے وزراء جو آہ سو وہ کر رہے ہیں تو آپ نے موڈل ٹائن کی جی ایٹی کو کیوں مانا کیوں نہیں آپ نے جسٹس نجوی کی رپورٹ کے اوپر کلپریٹس جو تھے اور اسے کٹیگوریکل ہی کہا تھا کہ شہباز شریف اور پنجاب گورنمنٹ انوالو اور مسیکر میں جس کو آپ سٹیٹ ٹروریزم کا نام دیتے ہیں ریاستی دہشتگردی اور اس ریاستی دہشتگردی پہ ہم پروگرام کرتے ہیں جو کشویر میں ہو رہی ہے تو اگر وہ جی ایٹی مانی ہے تو یہ جی ایٹی بھی ماننے وہ جی ایٹی جو کہ آپ نے بنائی تھی اپنی مرضی کی بنائی تھی آپ نے مانی یہ جی ایٹی کیونکہ سپریم کورٹ نے مجھے دکھ ایسрь صوت ہوتا ہے جب سپریم کورٹ بہت ایک مختدر ادارہ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بڑے میں کہوں گا کہ dois جسٹس اور چیزں بڑے میں کہوں گا کہ آرہ ولٹ نا کردی ایٹ coconut تھی آپ افکرimdi است جنب کے کونپا surgeon کس تھی عبورتز کے دوں مہن کلی تھی مکو منپی Wir Of جو کچھ ابھی تک ہوا ہے وہ بڑا کٹیگوریکلی چیزیں سامنے آ رہے ہیں اگر ہم سپریم کورٹ کو بھی ملین کریں اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہے کیا سازش کوئی سازش نہیں ہو رہی سازش کر رہے ہیں وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کو غلط ایڈوائز کر رہے ہیں جو نواز شریف کے اردگر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ذاتی نوکریہ اور ذاتی جاتی منسٹرشپ سٹیکس پہ ہے وہ لوگ ہیں جو سازش اور ان میں سے بہت سارے ایسے جو مشرف کے جوتے چوٹ جو صاف کرتے رہے ہیں جو مشرف کو اپنا باپ کا کرتے تھے کچھ ایسے ہیں جو دمالے ڈالا کرتے تھے شیخ رشید تو اپوزیشن میں آگیا ہے نا اپوزیشن میں بھی ایسے لوگ ہیں میں کمپیلیٹر میں ہمیں تو چکے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائیم ایسٹر نواز شریف صاحب بڑی اچھی انہوں نے بات کیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور آج کی سپریم کورٹ وہ ہے جس کے لیے پاکستان کی پلیٹیکل فورسز نے جس کی آزادی اور خودمختاری جس پہ قدغن ڈکٹیٹرشپ میں لگی تھی جنرل مشرف کے دور میں سے پاکستان کی سیفل سوسائٹی پاکستان کے میڈیا میں کہتا ہوں ہنڈر پٹسنٹ اپنی عدالت عزمہ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور یہ کام صرف پاکستان کے پولیٹیشنز نہیں سب کو ماننا چاہیے دنیا کے اندر کہتے ہیں نا کہ جب عدالتیں کام کر رہی ہوں وہاں پر ظلم پنپ نہیں سکتا لیکن جناب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور وہ آپ کے خلاف ہوا تو پھر یہی کہا جائے گا کہ جی آئی ٹی بھی باعث تھی پھر سپریم کورٹ بھی باعث تھی آپ کسی مسلم لیگ نون والے سے پوچھیں میرے سے بطور جنرلس میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا وہ تو ماننا پڑے گا اور اس میں کوئی مسلم لیگ نون کاف یا فلاں فلاں نہیں ہیں آپ کی سیاسی تاریخ یہ ہے آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ آگے کیا دیکھ رہے ہیں میں نے کہا میں آگے انتشار دیکھ رہا ہوں سازش ہے یا نہیں یہ تو تاریخ میں سارا یہ بات سامنے آ جائے گی جہاں تک کہ ابھی برگیر صاحب میرے بھائی ہیں کہیں نہ کہیں سلمان گینی صاحب آپ کو بھی لگتا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ اس کا بیگراؤنڈ ہے اس اس وقت کے سیناریو کہیں ابھی جو انہوں نے صاحب کی بات کی ہے تو میں ایک تاریخی بات میں بھی بتانا چلوں یہ جو نیب ہے کس کے دور میں بنی یہ جنرل مشرف کے دور میں بنی اور میں نہیں کہہ رہا یہ دو بکس ہیں جنرل امجد صاحب اور جنرل عزیز کی کہ جی نیب بنا دیا اور کرپ لوگوں کے خلاف جب ہم نے کیس کھولنے شروع کیے تو ہمیں کہا گیا کہ ان کو نہیں چھیڑنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سیاسی تاریخ بڑی بترین ہے پاکستان جب ہم نے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ساروں کو شروع کیا تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ٹو رانڈزو نوٹ میں ایک منٹر ایک لائنڈ آگیا گیا کہ یہ آئی نوازشیف پہ اخلاف نہیں کرنا نوازشیف پہ آپ دیکھیں کہ دوسری سائیڈ پہ اس میں بھی پانامہ لکس کے متاثر ہی نہیں ہے شامل ہے جن لوگوں کے آفشور کمپلیٹس کی تھی اس میں صرف جو نوازشیف صاحب کے بیٹے نہیں تھے اس میں جانگی ترین صاحب بھی بیٹے تھے لہٰذا ایک لائنڈ ڈعا کرنی چاہیے ایک سال آپ کی پارلیمنٹ کے پاس پتہ نہیں یہ آگے چلتا یا نہیں چلتا سلسلہ کوئی فیصلے تو کریں نا بیٹھ کے کوئی فیصلے کریں کہ جو جو لوگ بھی کرپشن میں ملوث ہیں جنہوں جنہوں نے بھی قومی خزانے کو نقصان پچھا ہے یا ملک کو نقصان پچھا ہے انہیں جواب دے بنایا جائے اگر اس اس جی آئی ٹی کا یا سپریم کورٹ کا فیصلہ جی آئی ٹی کی رکمنڈیشن کو آپ پول کر کے ہو گیا تو پاکستان میں ایک پروسس کا آغاز ہے اچھی بات بہت اچھی بات ہو جائے گی لیکن لیکن اگر یہ نہ ہوا تو پھر آپ آپ کے ملکہ انتشار پر اگر 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 آپ کے رہبان ملک جیسے گواہ ہوں گے جس وقت وہ گواہ ہی دے رہے تھے تو میں نے اپنے ٹی وی چینل پہ دکھایا کہ دو کرپشن کے یہ ہے آپ کے رہے تھے ڈھیک ماہ جو آزال سے ملکہ ہو تو میں جاؤنے کا پکستان میں لیکن کی بات کو بہت ہے جس آپ نے طرح ہے جس میں آپ کو شروع کریں غیب کوٹ پتے ہے کیوں گے غیب کوٹ ہی دانتگی خی�ین کھایہ جو کی گا بنمج ہے تم آپ کے دک ہی دوسوس کی جو ایکٹت ہے تو میں جان گیا جو haarے شخص وinken جن کے دل باہر ہیں انہیں آپ پکڑیں لائیں سیاست کی اجازت نہ دیں یہ کیس پہ تو آیا تھا نا تو کس نے اس پر پبندی لگائی تھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ لائن پاکستانی آگے کی طرف جانا ہے یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں جائے گا اگر اس کے فیصلہ ہوگا ایک بات میں اور ضرور کہوں گا دیکھیں نواز شریف صاحب رہتی ہیں نہیں رہتے میں نے تو جنرلزم کرنی ہے نا لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ آپ کے اکنام میں کریڈور کے خلاف آپ کا دشمن سرگرم تھا ہے اور رہے گا اور اکنام میں کریڈور اگر ڈیمج ہوا تو پاکستان کی تقدیر کے حوالے سے پاکستان کی مستقل کے حوالے سے پاکستان کی مہشت کے حوالے سے اچھے اثرات نہیں ہوں گے برگیریر صاحب دیکھیں سنگین صورتحال ہوگی اگر نماز شریف صاحب سے یہ مطالبہ تو کر رہے ہیں کہ نماز شریف صاحب استیفہ دے دیں لیکن اس کے بعد مجھے آپ سے کہہ دے تو میں آپ کو لکھ کے دے تو حکومتیں انڈویجولز پہ نہیں چلتی میری بات یاد رکھیں حکومت اداروں پہ اور سسٹم چلنا چاہیے دموکیسٹری نیک سسٹم چلنا چاہیے میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں بہت چھوٹی سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پیک اپ کریں مسلم لیگ نون اور چلی جائے یا کوئی ایکسٹر جوڈیشل کام ہو یا کوئی ایکسٹر کریں نو نوٹ اٹھال ایک ریٹارڈ میں بات رو لکھ لیں چونکہ آپ کے پاس ہمیں آتے رہنا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورتحال میں اکنامی کوریڈور کو کوئی خطرہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے نواز شیف صاحب ریزائن کریں کہ سلمان گانی جو کہے رہے ہیں آپ کی پسلم لیگ نون میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں بڑے قابل لوگ ہیں میرا سوال سن لیں سلمان گانی صاحب کہہ رہے ہیں انتشار کی طرف صورتحال جائے گی اور اس وقت پی ایم ایلن میں پی ایم ایلن میں یہ صورتحال نہیں کر رہا کہ وہ وزیراعظم سے اسطیفہ یا وزیراعظم کوئی سیکن اوپشن کی طرف رہا ہے انتشار کی صورتحال اس سے جائے گی جب نواز شیف صاحب اسطیفہ نہیں دیں گے اگر وہ اسطیفہ دیں گے جس طرح بھی ہے وہ کہیں گے کہ میرے پر اچھے جائیں گے اور فلانے کو میں پوائنٹ کرتا ہوں آپ جا کے اسے ووٹ اپ پوائنٹ کرتا ہوں لیکن نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا اس پر بات پتے نہیں ہوتا تو کلپنٹریشن ہوگی ہونی چاہیے پر کلپنٹریشن بریک سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ معاملات اگر وزیراعظم ریزائن نہیں کرتے تو معاملات کنفرٹیشن کی طرف جائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو ان حالات میں کیا کیا ممکنات ہو سکتی ہیں برگیلیر صاحب آپ بتائیے سب سے پہلے کیا کیا ممکنات ہو سکتی ہیں خوشید شاہ صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں جمہوریت کو بھی خطرہ ہے وزیراعظم صاحب اسطیفہ نہ دیں تو جمہوریت کو خطرہ ہوگا جمہوریت میں جب کنفرٹیشن کی صورتحال آئی ہے اس میں کیا چیز ہو آپ کا سٹریٹ پروٹیسٹ ہوا ہے سٹریٹ پروٹیسٹ ہوتا ہے گارمنٹ پہل فنکشننگ چل جاتی ہے سٹریٹ پروٹیسٹ کیا ہوتا ہے تو پھر بیروکریسی ایکشن نہیں لیتی سٹریٹ پروٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے ملک کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں جب آپ اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ ایک وائڈ دیتے ہیں ان دہشت گردوں کو جو دہشت گردوں نے کل جب سب کچھ ہی ہو رہا تھا تو انہوں نے چمن میں ایک ڈی پیو کو ٹارگٹ کیا سو اٹس ویری سیریس سیچویشن اس میں آپ کا لائنڈ آرڈر اور جتنا آپ نے ضربیہ یا عبدالفصاد میں جو کام کر رہے ہیں وہ متاثر ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں اس ایلیمنٹس کے اندر جو آتی ہیں کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہوگا اگر آپ کا جلوس دکھنے گا پولیس اورینٹیڈ ہوگی جلوس کی طرف اس جلوس کی سیکیورٹی کو کس طرح گارنٹی کرے گی پروٹیسٹ ہو رہا گا اس پروٹیسٹ کو کس طرح گارنٹی کرے گی تو بات یہ ہے کہ یہ سیچویشن جمہوریت کے لیے تو نہیں لیکن ملک میں اس کو کہوں گا کہ عوام کے لیے خطرناک ہے اس ملک کے لوگوں کے لیے خطرناک ہے جو آل لیڈی سکسٹی تھاؤزنڈ لوگ آل لیڈی شہید ہو جائے مجھے وہ فیر ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب سائٹ ہو کے کسی اور کو پائنٹ کر دیں گے سسٹم آپ کا چلتا رہے گا سی پیک کی گارنٹی فوج نے دی ہوئی ہے وہ سی پیک بھی آپ کا چلتا رہے گا شہباز شریف صاحب یہاں پہ موجود ہیں وہ چائنیز فورن منسٹر کو ملے تھے آپ کا کوئی فورن منسٹر نہیں ملتا کہ فورن منسٹر ہے ہی نہیں جب چائنیز فورن منسٹر پاکستان میں آئے تھے تو آپ نے خود ہی ایک پریسڈنٹ کریئٹ کیا تھا تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو ویجولائز کریں مستقبل میں اور ویجولائز کریں پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی اور ویلفیر کے حساب سے جو چیزیں وہ چلتی رہیں گی آپ ایک سال رہا گیا ہے الیکشن ہوں گے پھر وہ لڑیں گے پی ایم ایل ان پھر آ جائے گی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے تجزیہ میں آپ کو کہیں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب استیفہ دے دیں گے اور کسی اور کو پرائم نسٹر لے آئیں گے اپنی ہی پارٹی سے تاکہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مدد پوری کر سکتے دیکھیں میرے تجزیہ میں تو وہ رزائن تو نہیں دیں گے وہ اعتماد کا ووٹ ضرور لے لیں گے پھر کہاں جائیں گے ہم لیکن بعد میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن سپریم کورڈ کے کسی ایسے فیصلے میں ہم سب سے بڑے مخالف ہوں گے کہ اگر سپریم کورڈ ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ فیصلہ نہ مانیں گے لیکن یہ میں ضرور کہوں گا ابھی بھرگی صاحب ایک بات کہتے کہتے رہ گئے کہ ڈیموکریسی کا سسٹم اور ملک کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ ملک کے لوگ دیکھیں پاکستان کب ٹوٹا تھا جب آپ کے پاس سسٹم نہیں تھا پاکستان بنا کب تھا جب آپ کے ہاں ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں بنا تھا آج کی صورتحال کیا ہے دیکھیں آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوئے آپ کے دشمن نے آپ دیکھیں کہ آپ کے سارے امساہ پاکستان کے خلاف سرگرم ہے اور پاکستان کے اندر انتشار کی صورتحال خطرناک ہوگی قومی مفادات کے حوالے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ لے کے جائے پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ ہو سپریم کو ادارے مضبوط ہو دیکھیں کہ ادارے بڑے محبے وطن ہے فوج کا ادارہ محبے وطن ہے پاکستان کی عدلیہ محبے وطن ہے اور ادارہ حکومت بھی ہے حکومت کو بھی کوئی عزت و تقریم ملنی چاہیے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں صرف پرائیم وطن ہے جس طرح کی جائے ایٹی کی ریپورٹ آئی ہے اس کے بعد کیا عوان سے رکھ کرے یہ ایپورٹ نہیں ٹھیک ہے کہ یہاں کی آپ جائے ایٹی مان رہے ہیں وہاں کی جائے ایٹی نہیں مان رہا ہے جائے ایٹی کوئی مطلب فیصلہ نہیں کرنے کی پوزیشن نہیں ہوتی انہوں نے اپنی سفارشار دی ہیں سفارشار جائیں گے کوٹ میں ہو سکتا ہے یہ ابھی معاملہ نیاب کوٹ کے اندر بھی جائے کہ بات ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا نا کوٹ کا پھر اخلاقی پوزیشن سیاسدانوں کی بھی نہیں ہوتی فرانوں کی بھی نہیں ہوتی تو لہٰذا سپریم کوٹ کو بھی کبھی کبھی عزت دے لینی چاہیے رائیٹ بلکل سپریم کوٹ سب سے بڑا ادارہ اگر نواز شیف صاحب ریزائن کر کے گھر چلیں آپ کی ساری پروبلمز خطر اور سب کو سپریم کوٹ کے سامنے جواب پی ہونا چاہیے رائیٹ سلوان جانی صاحب آپ تو پی ایم ایل این کے بڑے کلوسلی پولیٹیکل ان کے جو ڈسیئنس ہیں ان کو واش کرتے ہیں کیا اس وقت پی ایم ایل این کی سیاسدی طور پر کس پوزیشن پر ہے اور کیا ان کی حکمتیں یہ میں ہم کو نہیں باج کرتا میں ایک دارے کا پندرہ سال چیف رپورٹر رہا ہوں ایک نئے دارے کا ایجیکٹیف چیف گیٹر ہوں بعد یہ کہ میں پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہا ہوں میری بات آپ ریکارڈ پر لکھ کے رکھ لیں یہ نواز شیف نہیں جائے گا سارے سیاستدان جائیں گے جو کسی کے لیے گڑک ہوتے ہیں وہ خود اس میں گرے گے میں نے اس لیے آپ کو پانچ جولائی ستتر کا حوالہ دیا تھا کہ کون تھا پیچھے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی جائے کی پیچھے کون تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور جب معایدہ ہو گیا حکومت اور اپوزیشن کا تو پانچ جولائی آ گیا اب بھی نواز شیف کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے جو لوگ نواز شیف سے ستیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں مجھے آج بھی میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں پیپلز پارٹی سے مجھے ابھی بھی توکو ہے وہ ستیفے کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے بہت بھکتا ہوا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا موثر ہوگا نتیجہ خیز ہوگا اور سیاسدانوں کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے جمہوریت اور جمہوریت کے عمل اگر آگے پڑھانا ہے ذمہ داری کا سمود دینا پڑھے گا اور سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اس فیصلے کا احترام بھی ہونا چاہیے سلمان گنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انیس سو ستتر کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پیچھے کون تھا اس وقت آئی جی آئی کے پیچھے کون تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی وہی وہی جو چیزیں ہیں ڈونڈنے کی کوشش کی جاری ہے انیس ستتر میں ستتر چینل نہیں تھے انیس ستتر میں ایک ہی تھا وہ پی ٹی وی تھا وہ جو کہہ دیتا تھا پچھل پڑتا تھا انیس سو اسی لیے لوگ سکسٹی فائی وار میں بی بی سی پہ زیادہ اعتماد کرتے تھے تو یہ خطرناک ہوگا آج ستر چینل چلیں گے آج ستر چینل ہیں اس لیے اسٹیبلشمنٹ کا رول تو آپ نکال دیں نہ کوئی پیچھے سے سفتے لیکن یہ تو برگیجی صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی حقیقت ہے بہت بڑی فرمیس کی میں نے آپ سے کہا کہ جب جنرل پرویز عشفاق پرویز سیانی نے جب اپنا پرویز غنی صاحب نے کہا ان کے بھائیوں میں مانتا ہوں ان کے بھائیوں کو بارہ میں اسی نیب میں کیس چل رہا ہے ہم تو صدی کہتے ہیں کہ ان کے بھائی کرپشن میں نوال ہم تو اپن لکھاتے ہیں اچھی بات ہے انہوں نے سسٹم کا بیڑا غرق کیا واقعی کیا ٹھیک ہے اب میں اس کی غلط چیز کو سپورٹ نہیں کرنا لیکن آج جو چیزیں ہیں آلیا آج آرمی کے اندر کی حالات میں جانتا ہوں فوج کی طرف سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں it is not after any venture it cannot be جس فوج کے لیکن دیکھیں جب حالات انتشار کی طرف جائیں گے جس طرف اس سلمان وہ تو دمیج کنٹرول کریں گے اس انتشار کو تو پولیٹیشن نے روکنا ہے یہ چھوڑ دیں جلوس نکالتے رہے مدھے بڑی شرم آئی بطور پاکستانی جو اس کی ریپورٹ آئی ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں لیکن اس کی ریپورٹ آنے کے بعد جو یہ لگا کہ ہمارے حکمران ہمارے سیاستان ہماری عسکری قیدت اس پرچم کے سائے تلے یہ سب ایک تھے یہ تو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں میں آگے لے کر چلوں گی پی ایم ایل این کے حوالے سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت کون 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 کھڑا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس وقت مشکل میں ہے سینکڑوں اور اکینے اسمبلی ہیں یہ ان کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ایک بھی اسمبلی یا ایک بھی بلدیتی رکن ایسا نہیں ہے جنہوں نے پائیٹی چھوڑ کے کسی عطر رکیا ہو رائٹ لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب اس منظر نامے سے جی ای ٹی کے ریپورٹ آنے کے بعد کہیں نظر نہیں آ رہے ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا یہ خیل ایسی بات نہیں ہے نظر نہ آنے والی البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کل تک تو شہباز شریف صاحب کا نام شامل تھا لیکن فیصلہ جب آیا ہے اس میں صرف نواز شریف صاحب کی فیملی ٹارگٹ ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی فیملی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ان کے خلاف کوئی چارجز نہیں ملے ہوں گے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے پولیٹیکل ریالیٹیز وہ اپنی جگہ اگزیس کرتی ہے اور ان کو ریکنائز کرنا چاہیے مسلم لیگ نون ایک کچھ چھوٹی موتی جماعت نہیں ہے بڑی جماعت ہے اس کی اپنی پولیٹیکل ڈائنمکس ہیں اس کی اپنی پولیٹیکل ریالیٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ خاہم رہیں گی اسی طرح پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی ایک بڑی جماعت ہے اس طرح پیٹی آئی ہے اور باقی جماعت ایمکیوم ہے آپ کو بتا ہے اب ایمکیوم کے جو کنسرنڈ ہے حکمرانوں سے اس کے اوپر کیا ہوگا اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے اس پہ پارٹیوں کا کوئی انفلونس نہیں ہے اس کے اوپر انفلونس ہے اس ادارے کا جس ادارے نے وہ جی آئی ٹی بنائی تھی اور جس ادارے میں وہ جانا ہے یہ دو ریالیٹیز ہیں جن کو آپ دیکھیں ان کا جو فیضتہ آئے گا اس کو ماننا چاہیے اس کو لے کے آلے کریں میں ایک دلچسپہ آپ کو بتاؤں آپ پہ جو بھی ہونے جا رہے ہیں اگر سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے تو نواز شریف میری بات آپ ریکارڈ پہ رکھیں اسلام آباد کے مصبت رائی ونڈ میں بیٹھا ہوا نواز شریف زیادہ خطرناک ہوگا بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب آپ نے خطرناک بات کی ہے اور برگیڈی صاحب آپ کا بھی شکریہ سٹوڈیو میں تشریف آوری کا صورتحال اس وقت تشویشناک ہے سیاسی طور پر بھی اور ملکی حالات کے تناظر میں بھی دیکھا جائے تو حالات جو ہیں وہ سنگینی کی طرف جا رہی ہیں لیکن افکورس کہ اس کو اگر ٹیکل کرنا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرے تو وہ یقین ہے مصبت ملک کے لیے بھی ہوگا سیاست کے لیے بھی ہوگا لیکن آنے والے وقت میں دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا ردی عمل آتا ہے کیا اس حالات میں کوئی تبدیلی آتی ہے آج کس پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ